اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے تمام طلبہ جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست پڑھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارے چینل کا مقصد کیا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایڈوکیشن کنسرنز کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ ہر سٹوڈنٹ کی پریشانی اس کا کوئی نہ کوئی سیلوشن نکالا جائے اور فردر میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی اس پہ اپڈیٹ کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کے بارے میں بزنس آئیڈیاز کے بارے میں ارننگ منی ان پاکستان آن لائن ارننگ منی ان پاکستان بہت سے ایسے سورسیز ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج سے اس سے ورک سٹارٹ کر رہا ہوں آج ایک ویڈیو اپڈیٹ کروں گا شام کو انشاءاللہ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آیاں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہر انسان کی جو بھی اس کے مائنڈ میں کوئی ہو کوئی کوئی سلوشن ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن اسے مل جائے چینل کو سبکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں آج کی ویڈیو کا مقصد کچھ سوالوں کے جواب تھے پنجاب انیورسٹی سے جو ہمیں ملے ایسے سٹوڈنٹس جو دوزار بیس کے بیچ کے ہیں یا ایسے سٹوڈنٹس جو دوزار اکیس کے بیچ کے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی ریجسٹیشن کروائی ہے اور اپنا ایڈمیشن بھیجا ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی انفرمیشن ہے اور ایسے سٹوڈنٹس جو دوزار بیس کے بیچ کے ہیں جن کے ابھی پیپر ہوئے ہیں مارچ میں چار مارچ کو لاسٹ پیپر تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے پارٹ ون کے سٹوڈنٹس بھی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس بھی جن بچوں نے بھی ٹیڈیشنل موڈ میں پیپر دیئے یا جنہوں نے آن لائن پیپر دیئے تھے اور وہ ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا دوزار بیس کے بیچ کے سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں جنہوں نے اب ٹیڈیشنل موڈ میں پیپر دیئے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے سٹوڈنٹس ان کا ریزلٹ جو ہے وہ انتیس مارچ کو ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے کہ انتیس مارچ کو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت فیسٹ ہو چکا ہے ڈیڑھ سال گزر چکا ہے انتیس مارچ کو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ سپلیمنٹری میں اگزیم دے سکیں گے آپ کے سپلیمنٹری اگزیمز الگ سے ہوں گے یا آپ دوزار اکیس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ دیں گے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو دوزار اکیس کو آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا دوزار اکیس کے انتیس مارچ کو آپ کا ریزلٹ دوزار بیس کے بیچ والے سٹوڈنٹس کا اناؤنس ہوگا جنہوں نے ابھی ٹریڈیشنل موڈ کے پیپر دیئے ہیں جو کل پیپر ختم ہوئے ہیں کا لاسٹ پیپر تھا چار مارچ کو تو آپ کے جو اگزیم ختم ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ انشاءاللہ 29 مارچ کو اناؤنس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ فردر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اب یہ ہے کہ جو دوزار اکیس کے بیچ کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی ریجسٹیشن ہو چکی ہے جن کے ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اور ایڈمیشن ابھی ہو بھی رہے ہیں پانچ مارچ تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی پانچ مارچ آج لاسٹے ہے میرا خیال ہے آج آپ کا انشاءاللہ ریزلٹ جو ہے آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کلوز ہو جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے بی اے بی ایسی اسوسیٹ ڈگری پروگرام پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس نئے ایڈمیشن کروا رہے تھے ان کا ایڈمیشن آج کلوز ہو جائے گا ان سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کب ہوں گے جو دوزار اکیس کے بیچ کے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ ایڈمیشن بجھوا رہے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام میں پارٹ ون میں یا پارٹ ٹو میں یا جو کمبائن کر رہے ہیں تو ان کے ایڈم کب ہوں گے ان کے ایڈم انشاءاللہ آٹھ ہیپرل سے یونیورسٹی کی اناؤنسمنٹ کے اکارڈنگ آپ کے آٹھ ہیپرل سے ایڈم سٹارٹ ہو جائیں گے آپ تیاری کریں بہت کم ٹائم ہے اپنی تیاری پر توجہ دیں آٹھ ہیپرل سے انشاءاللہ آپ کے ایڈم سٹارٹ ہو جائیں گے اور آن ورڈز سے آپ کے تقریباً ایک مہینہ ایڈم رہیں گے مئے کے میڈ میں جا کے آپ کے ایڈم کمپلیٹ ہو جائیں گے پہلے آپ کے جو ایڈم ہوں گے وہ پارٹ ٹو کے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے پارٹ ون کے ایڈم ہوں گے جس طرح سے پہلے پاس میں ہوتا آ رہا ہے یونیورسٹی کے ایڈم آپ کے اسی طرح سے ہوں گے پہلے بی ای بی ای سی پارٹ ٹو کے ایڈم ہوں گے اس کے بعد بی ای بی ای سی پارٹ ون کے ایڈم ہوں گے ابھی جو لاسٹ ہوا تھا ٹریڈیشنل موڈ کے ایڈم جو آپ کے فیب میں پارٹ ون کے ایڈم ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پارٹ ٹو کے ایڈم ہوئے ہیں وہ اس بیس پہ ہوئے ہیں کہ پارٹ ٹو کے پہلے آن لائن پیپر ہو چکے تھے اور پارٹ ون کے پیپر جو ٹریڈیشنل موڈ میں وہ ابھی ہوئے ہیں اور پارٹ ون کے پیپر جب ہوئے ہیں آپ کے تو اس کے ساتھ آپ کی چیکنگ بھی ہونی تھی کیونکہ ریزلٹ جلدی اناؤنس ہونا ہے اس وجہ سے آپ کی چیکنگ بھی ہونی تھی تو پارٹ ون کے سٹوڈنٹس جتنے بھی تھے سب سٹوڈنٹس نے اپیر ہونا تھا اس وجہ سے آپ کے پہلے پیپر ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی پیپر چیک ہوتے گئے ہیں اور پارٹ ٹو کے پیپر اس لیے بعد میں لیے گئے ہیں کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے تھے جو آن لائن پیپر دے کے سیٹسفائیڈ تھے اور وہ تریڈیشنل موڈ میں اپیئر ہونا ہی نہیں چاہتے اس بار ہمارے علاقے میں بہت سے سینٹرز ایسے تھے جن میں سٹوڈنٹ صرف چار پانچ تھے پیپر دینے والے چار پانچ دس گیارہ بارہ اتنے سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے پیپر دیئے پارٹ ٹو کے تریڈیشنل موڈ میں تو اس لیے پارٹ ٹو کے بعد میں اگزیم لیے گئے کہ ان کا آن لائن کا ریزلٹ پہلے ہی ہے اور تریڈیشنل موڈ میں جتنے سٹوڈنٹس پیپر دیں گے ان کے وہ کم سٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کے پیپر چیک کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے پارٹ ٹو کے پیپر جو ہیں وہ آپ کے بعد میں ہوئے انشاءاللہ ترہاں تیس مارچ کو ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اب فردر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یونیورسٹی سے جو ہمیں ایک اناؤنسمنٹ ملی ہے یا ایک نیوز ملی ہے یہ ان اوفیشل نیوز ہے کہ آپ کے جو ایگزیم ہوں گے آپ کے جو سپلیمنٹری کے ایگزیم ہوں گے جو ابھی جنہوں نے تریڈیشنل موڈ کے پیپر دیئے ہیں تو ان کے اگر سپلی آ جاتی ہے پارٹ ون میں یا پارٹ ٹو میں تو آپ کے جو ایگزیم ہوں گے وہ انشاءاللہ تلہ آٹھ ہپرل سے ہی دوزار اکیس کے بیچ والوں کے ساتھ ہوں گے آپ کے سپلیمنٹری کے ایگزیم سپرٹ نہیں لیے جائیں گے آپ یا ان کے ساتھ دے سکیں گے یا اس کے بعد دوزار اکیس بیچ کے جب سٹوڈنٹس کے ایگزیم سپلیمنٹری کے اگست میں جا کے ہوں گے کیونکہ اگست میں ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد ایگزیم ہوں گے سپلیمنٹری تو آپ پھر وہاں پہ ایڈمیشن لیکن یہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا پندرہ مارچ کے بعد پندرہ مارچ کے بعد ہمیں اوفیشل نیوز مل جائے گی کہ فل کرائٹیریا کیا ہوگا کہ اگر آٹھ اپریل سے ہوتے ہیں آپ کے ایگزیم سپلیمنٹری کے تو آپ کو دوبارہ سے ایڈمیشن پیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے تو ایڈمیشنز آل ریڈی کلوزڈ ہیں جن لوگوں کی سپلی آ جائے گی وہ سٹوڈنٹس اپنی اسی رول نمبر سلپ پہ اپیئر ہو جائیں گے آٹھ اپریل سے جو سٹوڈنٹس دوزار اکیس کے بیچ کے ہوں گے ان کے پیپر کے ساتھ ہی آپ کے سپلیمنٹری کے بھی ایگزیم ہو جائیں گے اس لیے اپنی بکس کو لیں اگر آپ کے پیپر کوئی اچھے نہیں ہوئے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا سٹوڈنٹ کو بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرا یہ پیپر اچھا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سپلی آ جائے تو آپ وہ بک لیں اپنی اس کی تیاری جاری رکھیں کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے اور پندرہ مارچ کے بعد انشاءاللہ اوفیشل اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ دوزار اکیس کے بیچ کے سٹوڈنٹس کے پیپر کب ہوں گے ان کی ڈیڈ شیٹ کب آ رہی ہے ان کی رول نمبر سلپس کب آئیں گی پیپر کب ہو رہے ہیں اور جو دوزار بیس والے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ٹریڈیشنل موڈ کے پیپر دے کے فارغ ہوئے ہیں کل ان سٹوڈنٹس کے سپلیمنٹری کے ایگزیم سپریٹلی لیے جائیں گے یا کہ دوزار اکیس کے بیچ کے اینول سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی آپ کے پیپر ہوں گے اس کے بارے میں اوفیشل نیوز انشاءاللہ پندرہ مارچ کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور میں اس پہ بھی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی بھی پریشانی نہ رہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کو تمام آپ کی قویریز آپ کی قویسچنز اس میں سالب اوٹ ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈیریکٹ میسیج کر سکتے ہیں جو کہ میرا اکاؤنٹ کے ساتھ لنک بھی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے چینل کو سبکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ